السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک بہترین اور مجرب اور آزمودہ نقش جو کہ سر کے بالوں سے گردن تک کے سب امراض کے لئے ایک بہترین اور خصوصی تعاویز ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے تو دوستو یہ تعاویز جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے الحمدللہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ یعنی کہ میرے خود کا آزمایا ہوا ہے کہ ایسا بچہ کہ جس کو نہ بولنا آتا تھا نہ کھانا آتا تھا یعنی کہ کسی حاجت کے لئے بھی وہ گھر والوں سے نہیں کہتا تھا الحمدللہ یہ اس تعاویز کے ذریعے سے رب تبارک و تعالی نے اس کو بہترین شفا عطا فرمائی اور آج بچہ الحمدللہ پوری طرح سے صحت یاب ہے تو دوستو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یقین کرنا اور نہ کرنا وہ آپ کے ہاتھ آپ کی سوچ کے اوپر ہے پر میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے تو اس تعاویز کی جو خصوصیات ہے وہ تھوڑی سی ماں آپ کو بیان کر دوں یہ تعاویز جو ہے سر کے بالوں سے لے کے گردن تک کے علاج کا ہے یعنی کہ بالوں کا گرنا یعنی کہ بالوں کا جھڑنا بال خورا یعنی کہ بال بالکل سر سے بالکل گر جانا یعنی کہ انسان کا گنجہ ہو جانا دماغ کی کمزوری بھولنے کی بیماری اور یاد نہ رہنے کی بیماری درد سر یعنی کہ سر کا درد اور کان کا درد دانت کا درد امراض چشم یعنی کہ آنکھ کی بیماری آواز کا بند ہو جانا یعنی کہ جن حضرات کے آواز بالکل بند ہو جاتی ہے حلق میں درد ہونا یعنی کہ حلق کے اندر جن حضرات کے درد رہتا ہے کل امراض کے لیے یعنی کہ تمام امراض کے لیے یہ نقش ساعت زہل میں لکھ کر سر میں باندھنے دیں اگر آپ اپنی لئے دے رہے ہیں تو آپ خود باندھے اور کسی اور کو دے رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں کہ اس کو جو ہے سر میں باندھا جائے تو ساعت زہل کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سٹرڈے کے دن سنیچر کے دن جو پہلی ساعت یعنی کہ سورج نکلنے سے ایک گھنٹے تک ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ تعویز آپ کو لکھنا ہے اور سنیچر ہی کے دن آٹھوے گھنٹے میں اس تعویز کو آپ کو لکھنا ہے ساعت زہل سنیچر کے دن پہلی ساعت میں اور آٹھوے گھنٹے میں آتی ہے یعنی کہ سورج نکلنے سے آٹھوے گھنٹے میں اور جمعہ اور رات کے دن یہی ساعت ساتھوے گھنٹے میں آتی ہے یعنی کہ سورج نکلنے سے ساتھوے گھنٹے کے اندر یہ ساعت آتی ہے تو دوستو یہ دن اور تاریخ میں میں نے آپ گھنٹے بتا دیا ہے اور رہاب طریقہ میں طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے لکھنا یہ جو آپ نیچے نقش دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف مثالی نقش ہے یعنی کہ اس طرح سے آپ کو اس تعاویز کو پر کرنا ہے اصل تعاویز یہ ہے جس کے طرف آپ چاروں طرف عربی کی عبارت یعنی کہ اردو کی عبارت لکھی ہوئی ہے اب اس کو صحیح طریقے سے میں نے دو تعاویز کے انشاءاللہ اور عزیز کی نیشورٹ دے دوں آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں مثال کے طور پر یہاں پر ایک دو تین اور چار اور پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تو دوستو یہ مثالی نقش ہے اس چال کے ساتھ آپ کو لکھنا ہے پہلے اس طرح سے آپ کو جو ہے ایک کھانچہ بانا لینے کا ہے پھر اس کے بعد میں چاروں طرف یہ عبارت لکھی نہیں ہے اب عبارت کس طرح سے لکھی نہیں ہے آپ سمجھ لیجیے گا عجب یا اسرفیل بحق علیف پھر اس کے بعد میں عجب عجب یا رفتمایل بحق واؤ پھر اس کے بعد میں عجب یا سوفائل بحق زا عجب یا تنکفائل بحق حا بڑا حا تو یہ چاروں طرف یہ عبارت لکھنی ہے اس کے بعد میں یہاں پر یہ علیف لکھا ہوا ہے تو جہاں پر یہ ایک ہے تو وہاں پر جو ہے علیف لکھنا ہے اور جہاں پر یہ دو ہے تو پھر وہاں بھی علیف لکھنا ہے پھر جہاں پر یہ تین ہے وہاں پر دال لکھنا ہے اور جہاں پر جو ہے چار ہے تو وہاں بھی دال لکھنا ہے اور جہاں پر یہ پانچ ہے تو وہاں پر جیم لکھنا ہے اور جہاں پہ یہ چھ ہے تو وہاں بھی جی میں لکھنا ہے اور جہاں ساتھ ہے تو وہاں بے لکھنا ہے اور جہاں آٹھ ہے تو وہاں بھی بے لکھنا ہے اور جہاں نو ہے تو وہاں پھر علیف لکھنا ہے جہاں دس ہے پھر وہاں بھی علیف لکھنا ہے جہاں گیارہ ہے تو جہاں گیارہ ہے وہاں دال لکھنا ہے جہاں بارہ ہے پھر وہاں دال لکھنا ہے جہاں تیرہ ہے وہاں جی میں لکھنا ہے جہاں چودہ پھر جی میں لکھنا ہے جہاں پندرہ ہے وہاں پھر بے لکھنا ہے اور جہاں سولہ ہے وہاں پھر بے لکھنا ہے تو اس طریقے سے اس چال کے ساتھ عویز کو آپ پر کریں صحیح طریقے سے آپ دیکھ لیں کوئی بھی گلوڑی نہ کریں آرام کے ساتھ لکھیں انشاءاللہ العزیز اور لکھنے کے بعد آپ جس کو بھی دیں میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے اگر آپ اس بیماری کے اندر دیلا ہے تو آپ خود استعمال کریں اور اگر آپ دوسروں کو دینا چاہیں تو اس کو تعقید کر دیں کہ سر میں باندھے رہیں اور اگر پاغلپن کے لیے یعنی جو انسان بلکل پاغل ہو گیا ہو سلاشت بات جو انسان پاغل ہو گیا ہو تو اس کے لیے اس کو یہی نقش روزانہ چینی کی پلیٹ جو آتی ہے تشتری یعنی جس کے چائے پینے کے جو کوف بنتے ہیں اس پلیٹ میں اس تعویز کو روزانہ آپ کو جعفران سے لکھنا ہے اور لکھ کر کے جو بلکل پاغل ہو گیا ہو ایسا شخص جو بلکل پاغل ہو گیا ہو اس کو آپ کو جو ہے روزانہ پلانا ہے انشاءاللہ العزیز دو تین مہینے کے عمل سے الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس کا پاغلپن بلکل ختم ہو جائے گا یہ میرا میری امید ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذات سے کہ بلکل پاغل جس کو کچھ بھی نہ سوچتا ہو کچھ بھی نہ پتا ہو تو ایسے شخص کو جو ہے آپ چینی کی رکابی پلیٹ پر جو ہے زعفران سے لکھ کر کے پلائیے گا انشاءاللہ العزیز اللہ نہ چاہا تو اس کو ضرور اور ضرور شفا ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینی کو ضرور سب کرائے کیجئے گا اور ہماری جو مہیند کفل ہے وہ لائک کے بٹن پر دبانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو